بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد بے قدر اس نہیں و جمالہی یا وارث حق وارث ناظرین اکرام محمد آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ شمس و دین ترک پانی پت کی کرامات سے متعلق محمد آپ کو اگاہ کریں گے کتاب اوالہ ہے اولیاء کرام کی کرامات ناظرین واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ شمس و دین ترک پانی پت جب ایک روز مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ فنا و بقا کا راز کیا ہے تو حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی وقت یہ ظاہر کر دیا جائے گا حضرت خواجہ شمس و دین کو وہ سوال یاد آگیا مگر یہ واقعہ تھا کہ جس کی موتیں گزر گئیں جو حضرت خواجہ صاحب کے ذہن سے خارج ہو چکا تھا مگر آج جس وقت سب لوگ قبر شریف کی چشمہ بندی میں مصروف تھے تو حضرت خواجہ شمس و دین رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ امام صاحب سے ملاقات کر کے ان کے حالات و نام و نشان دریافت کر لینا چاہیے ورنہ یہ بات پردہ راز میں رہ جائے گی کہ نمازہ جنازہ کس نے پڑھائی چنانچہ آپ امام کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر سوار ہو چکے تھے اور خواجہ صاحب کو آتا دیکھ کر گھوڑا مگرب کی جانب بڑھا دیا حضرت خواجہ صاحب گھوڑے کے پیچھے دوڑے اور کچھ دور دور جا کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عرض کیا کہ حضرت اپنا نام و نشان تو مطلعی تاکہ یہ بات پردہ راز میں نہ رہے یہ سن کر سوار نے اپنے چیرے سے نکاب اٹھایا اور فرمایا کہ فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے چیرے پر نور دیکھتے آپ حیرت میں آگے اور حضور نے آگے اور حضور نے قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ شمس الدین حیرت کی کوئی بات نہیں ہے وہ فنا ہے یہ بقا ہے الحمدللہ کے باموجب وعدہ کیا یہ مسئلہ بھی مکمل ہو گیا ایک بار مجھ پر افائیات کا جو واقع تھا اس سے بھی آئے سبق دوش ہو گیا یہ سنتے یہ دے خواہد شمس الدین ترک شمس الارض پانی پتر رحمت اللہ لے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ سواب اور وہ سوار صاحب جدر سے آئے تھے وہیں تشریف پرما ہوگے اسی طرح واقعہ ہے بیان کی جاتا ہے کہ اپنے وطن میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے حضور خواہد شمس الدین پانی پتر اپنی ایک مجلس میں تشریف فرماتے کہ بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے بہت سے سید بھی موجود تھے ایک سید نے جو اکابر شیئر تھا بہت شورت رکھتا تھا آپ کے سید ہونے کا کیا ثبوت ہے سوال کیا ہے تو آپ نے اپنا نصب نامہ بیان کر دیا اس شخص نے کہا یہ بھی ثبوت کا موتاج ہے یہ سن کر آپ جلال میں آگے فرمایا یہ بات امام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی اگرچہ اس کا بھی تجربہ نہیں کیا گیا مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں جسے آگ نہ جلائے وہ ہی اصلی سید ہے لوگوں نے یہ بات قبول کی اور ایک گڑے میں آگ روشن کر دی گئی جب اس کی آگ گرمی خوب شدت اکتیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتر رحمت اللہ علیہ اس آگ میں داخل ہو گئے لیکن آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا آپ نے سید کو آواز دی کہ آو تم بھی بیٹھ جاؤ کیوں دیر کرتے ہو تو سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا مگر آگ کی حددت کو محسوس کر کے بد حواس ہو گیا جو ہی گڑے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ چیخوں فریاد کرنے لگا حضرت شمس الدین پانی پتر رحمت اللہ علیہ گڑے سے باہر آ گیا اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں میں بھیرا آگ فوراں بوجھ گئی یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آب کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی اور دوسرے لوگ بھی یہ واقعہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اصلی سید نے آپ کو بھی نہ جلایا اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتر رحمت اللہ علیہ اس سے امتیان میں کامیاب اور سرفراز ہوئے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتر رحمت اللہ اپنے پیر مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں برتھی ہو گئے اور آپ کو جتور بھی دیا گیا آپ دن بر سرکاری ڈیوٹی انجام دیتے تھے اور رات بر یاد علائی میں بسر کرتے تھے قلعہ چتور کا معاصلہ کی ہوئے شاہی فوج کو کافی عرصہ ہو گیا تھا شاہی خیم میدان جنگ میں نصف تھے ایک طویل معاصلہ اور کسرت باران کی وجہ سے خیموں کے رسے گل گئے سلطان نے سوت مہیا کرنے کا حکم دیا ملازمان سوت کی تلاش میں چاروں طرف روانہ ہو گئے شاہی سپائیوں نے ایک گاؤں میں پہنچ کو لوگوں کو سلطانی حکم سنایا اور سوت یعنی کہ دھاگہ اکٹھے کرنے کا حکم دیا لوگ گبرا گئے کہ اس قدر زیادہ دھاگہ انہیں کیوں درکار ہے اس گاؤں میں کہ خدا کا ولی رہتا تھا اسے جب شاہی سپائیوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پرشانی کا علم ہوا تو اس نے سب لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا گبرانے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا ایک شاہی سپائی اس ولی اللہ کے ساتھ چل دیا اور وزرگ اپنے گھر پہنچو اور ایک نلی سوت کی ہانڈی میں ڈال کر اس کے موں پر کپڑا باندھ کر ایک سراغ کر کے نلی سوت کا سرہ بار نکال کر سپائی کے پاس لائے اور فرمایا بھائی اس کو لے جا کر جس قدر چاہے سوت کھینچ لو انشاءاللہ اس کا سوت کم نہ ہوگا مرازم اس ہانڈی کو لے کر لشکر میں آیا اور سوت کھینچنا شروع کر دیا تو سوت کے دیر لگ گئے اس میں کوئی کمی نہ ہوئی اس قرامت کے خبر سلطان کو پہنچی تو اس نے خود اس قرامت کا مظاہرہ کیا اور فورا پیادہ بیج کر اس بزرگ کے خدمت میں پہنچ کر کنم بوسی عرض کی اور میری فتح یابی کے لیے دعا فرمانے کا فقیر سے کہا اس مرد بزرگ میں جواب دیا کہ میری لائک جو خدمت تھی وہ میں انجام دے چکا میں شاہی فوج کا خدمتگار نہیں ہوں یہ خدمت جس کے سفرد ہے وہ فوج میں آ گیا ہے آپ ان سے دعا کی درخواست کریں وہ دعا کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانیپت رحمت اللہ علیہ کی یہ مشہور کرمات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے یہ معلوماتی ویڈیوز دوسروں تک بھی پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے